آگے چل کے فرمایا وَخُلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّهِ شَيْءٍ حَيْءٍ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا اب عزیزانِ گرامی اس آیت کو سمجھنے میں یہ بیسویں صدی میں سمجھی گئی تو اور ترس پہ سمجھی گئی آج سے سو سال پہلے سمجھی گئی تو اور ترس پہ سمجھی گئی آج سے سو ڈیر سو سال پہلے وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّهِ شَيْءٍ حَيْءٍ کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نطفے کی بون سے پیدا کیا علماء سے نطفہ مراد لیا گیا اور اب جب کہ پتا چلا کہ نہیں بھائی یہ پانی یہ ایچ ٹو او یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا جو مجموعہ ہے یہی منبعہ حیات ہے تو اب پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں جو بات چودہ سو سال پہلے لکھی گئی اور بیسی صدی میں جا کے انسان کو اور سائنس دانوں کو معلوم ہوئی اور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس دنیا میں اپنی انشانیاں اور علامات دوں گا اور آخر کی طرفی متوجہ کروں گا انسان بڑا جلد باز ہے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ان قریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا جلدی نہ کرو کاش کافر اس وقت کو آج محسوس کر لیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے دوزخ کی آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی کسی طرف سے کوئی مدد کی جائے گی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا مقالمہ اپنی قوم سے اپنے والد سے والد کی قوم سے بار بار قرآن مجید میں آ رہا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں مَا حَذِهِتْ تَمَاسِرُ اللَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ یہ مورتیاں کیا ہیں جن پہ تم اعتقاف کر کے بیٹھے ہوئے ہو جواب ملتا ہے یہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے عبرائیم پوچھتے ہیں کیا دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے آبا و اجداد علم والے بھی تھے عقل والے بھی اور ہدایت والے بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے آبا و اجداد بھی ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو وہ بھی بے علم بے عقل اور بے ہدایت ہوں جیسا کہ تم نظر آ رہے ہو اور اس کے بعد حضرت عبراہیم نے ایک ڈیمنسٹریشن دی ایک موقع پا کے بتوں کے ٹھکائی کر دی توڑ پوڑ دی ایک بت کو باقی رکھتا کبھی ہو اور یہ ڈیمنسٹریشن اس بات کی تھی کہ جنہیں تم اپنا محافظ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے جان کی تمہارے مال کی تمہاری عزت آبروں کی حفاظت کریں گے تو ان کی تو دھکائی ہو گئی کہ ان کی تو گردنیں ان کے سر ان کے بازوں سب زمین پہ پڑے ہوئے ہیں اس وقت حضرت عبراہیم نے ان کو بتایا کس نے کیا شمیشنے بھی کیا ہوگا دیکھتا لو لیکن انہیں اپنی حفاظت کیوں نہیں کی جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے